عوض باللہ حمد الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنہ و صدق اللہ کے آدم کے نام سے جس نے اپنے حبیب کے صدقہ تفیل اس دنیا کا وجود کیا اور ساری دنیا کو بنایا اسی کے حمد و سنہ سے ہم آج کا اس لیٹس مارچ کا تیسرے ویڈیو کی ابتداء کرتے ہیں یعنی میرا زندگی کا مقصد صرف اتنا ہے یہ کمپلیمنٹ والا سینٹنس ہے کیا ہے تو بی اچائل مطلب اپنے آزاد جیسا آزاد کی طور پر یعنی میرا زندگی جو مقصد صرف اتنا ہے کہ ایوری چائل اس فری ہر بچہ کیا ہے آزاد ہے لیکن یہاں پر آزاد ہونا چاہیے تو بی اچائل کیسے آزاد ہونا چاہیے جیسے کہ ایک بچہ آزاد ہوتا ہے اب اس کا نیچے ایکسپنینشن دیا جا رہا ہے فری ٹو گرو اینڈ ڈیولپ یعنی ایسا اس میں آزاد ہونا چاہیے فری ٹو گرو یعنی اس نے اپنے طور پر گرو کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا ایسا انہیں آزاد ہونا چاہیے جیسے خود بڑھنا چاہتا ہو اور خود ترقی کرنا چاہتا ہو اس کی آزادی ہونا چاہیے فری ٹو ایٹ اور جو وہ چاہتا ہے وہ اس کو کھانے کیلئے ملے and sleep اور جب وہ چاہتا ہے تب وہ سوے and see daylight ہے daylight کا مطلب ہوتا ہے اور دن کی روشنی میں اگر وہ جاگنا چاہتا ہے تو وہ جاگے اگر وہ سونا چاہتا ہے تو سوے یعنی ان تمام کے اس کو آزدی ہونا چاہیے free to love and cry اس کو ہسنے کی بھی آزدی ہونا چاہیے اور اسے رونے کی بھی آزدی ہونا چاہیے free to play and learn اور اسے کھلنے کی بھی آزدی ہونا چاہیے اور اسے پھر سیکھنے کی بھی آزدی ہو ایسا ہو جاتے ہیں free to go to school اسکول جانے کی آزدی ہو and above all اور ان تمام آزدیوں سے بھی بڑھ کر ایک آزدی ہے وہ ہے free to dream اسے خواب دیکھنے کی آزدی ہو خواب کا مطلب وہ جو بننا چاہتا ہے what he wants to be in his life and her life جو کچھ وہ بننا چاہتا ہے اس کو اس کی بھی آزدی ہو I have the privilege of working privilege کا مطلب ہوتا ہے موقع ملنا یہ compliment والا sentence ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بھی subject کے اندر subject کی تعلق سے اگر information دی جائے ہم اسے compliment والا sentence کہتے ہیں privilege کا مطلب ہوتا ہے موقع ملنا privilege privilege موقع ملنا تو working کام کرنے کا مجھے موقع ملا with many courageous people courageous یہ adjective ہے courage ہمت وہ ناؤن ہوتا ہے یہاں courageous یعنی ہمتور لوگ آئیسی لوگ جن کے اندر طاقت و قوت ہو آئیسی لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے who have the same aim same aim جیسا میرا aim ہے جیسا میرا مقصد ہے ویسے ہی ان کا بھی مقصد ہے we have never given up we have present perfect present perfect کے انتر verb کا third form استعمال کیا جاتا ہے یہ phrase given up give up کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا جی آئی بی give up کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا never negative center we have never given up ہم کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑ چکے ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے کیا against any threat against any threat اگر کوئی ہمیں دھمکی دیتا ہے یا تم یہ کام کرنا چھوڑ دے لیکن ہم نے نہیں چھوڑا ہے اور attack اگر کوئی ہم پر حملہ بھی کرتا ہے تب بھی ہم نے نہیں چھوڑا and we never will اور ہم future میں بھی کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے we have made progress present perfect made progress ترقی کرنا ہم نے ترقی کی ہے in the last couple of decades decade کا مطلب ہوتا ہے 10 سال کا عرصہ جسے decade کہتے ہیں couple of decades کو مطلب ہوتا ہے 10 10 20 یعنی دو 10 جسے ہم 20 سال کہتے ہیں decade decade کہتے ہیں 10 سال کے عرصے کو decade ہم پہ پیلیورل افتعمال کیا ہے decades couple of decades 20 سال جسے ہم کہہ سکتے ہیں we have reduced reduced یعنی کم کرنا we have verb کا اگر helping verb ہے اور اس کے ساتھ اگر verb کا تھرڈ فارم استعمال کیا جائے تو ہم مجھ سے present perfect کہتے ہیں have singular کے ساتھ میں استعمال کیا جاتا ہے اور have plural کے ساتھ میں استعمال کیا جاتا ہے present perfect answer we have reduced reduce کا مطلب ہوتا ہے less کم کرنا ہم نے کم کیا ہے the number we have reduced ہم نے کم کیا ہے the number of out of schooling children out of school children out of school school سے باہر جو بچے تھی یعنی جو اسکول میں نہیں جایا کرتی تھی بچے ہم نے انہیں کم کیا یعنی اب وہ اسکول میں زیادہ جانے لگے ہیں by half یعنی ہم نے آج سے بھی زیادہ ان کو اسکول میں جانے لگا یعنی ان کو اسکول جانے کیونکہ ہم نے کہا ہے وہ اسکول جا رہے ہیں we have reduced present perfect test ہم نے کم کیا the number of child liberals liberals مزدوری طبقہ جو تھا کم کرنے والے جو بچے تھے ہم نے انہیں بھی کم کی کتنا by a third ایک تہائی کم کر دیا ہے we have reduced ہم نے کم کیا the number of child liberals by a third ایک تہائی حصہ کم کی we have reduced child mortality and malnutrition mortality and malnutrition کا مطلب ہوتا ہے mortality مطلب یعنی موت کی جو قصرت تھی مرنے کی جو قصرت تھی یعنی زیادہ جو مرا کرتے تھی اس میں ہم نے کمی کی ہے and malnutrition اور جو گزہ نہیں مل پاتی تھی جتنا وہ چاہتے جو پرکار سے جو کسم بچپن میں گزہ ہونا چاہیئے وہ ان کو نہیں ملا کرتی تھی اس کمی کو بھی دور کیا and we prevented millions of child deaths prevent کا مطلب ہوتا ہے روکنا اور ہم نے اموات جو بچپن میں جو موت ہی بہت ہوا کرتی تھی ان کو بھی ہم نے روکا یعنی وہ بھی ہم نے ہماری کوششوں کی وجہ سے ہمیں ان کو دوائیاں مہیہ ہونی چاہیئے تھی جو چاہتے تھے ہم نے ان کو وہ پروائیڈ کیا جس کی وجہ سے ان کی اموات کے اندر بھی کمی ہوا کے خوئی ہے بٹ لیٹ اس میک نو مستک لیکن ہمیں گلتی نہیں کرنا ہے گریٹ چیلنجز سٹیل ریمین ابھی بھی باقی ہے ابھی بھی ہمارے سامنے بہت سادہ چیلنجز بہت زیادہ چنونتی جس ہم کہے سکتے وہ ہمارے سامنے بھی بھی قائم ہیں باقی ہیں دوستو بہت زیادہ چنونتی ہے جس ہم کہ سکتے ہیں نوکنگ آن دور سو مین کائنٹ انسانیت اشرف المخلوقات انسان کے دروازے پر ابھی بھی دستق دے رہی ہے نوکنگ کنٹین سٹین دستق دے رہی کونسی ہے اس فیر ڈر اور خوف والی انت انٹولیرنس انٹولیرنس جنہیں ادم رواداری جسے ہم کہتے ہیں پارشلیٹی بہت زیادہ آج کل پیدا ہو چکی ہے ہماری درمیان کے اندر اور یہ سوشل میڈیا تو بہت زیادہ ہمارے اندر پارشلیٹی پھیلا کے رکھ دیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان دینا پڑ رہا ہے اٹرلی فیلڈ اٹرلی اٹرلی جو ورڈ ہے وہ کہنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اٹرلی یعنی کہنا اٹرلی یہاں پر عیڈبرگی طور پر استعمال کیا گیا جسے ہم پوری طرح سے مکمل طور پر بھی کہہ سکتے ہم پوری طرح سے مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں پریزیڈنٹ پرفیکٹ ہمارے بچوں کو تعلیم دینے سے بچے جیسی تعلیم ان کو دینا چاہیے اس پر کار پوری طرح سے اٹرلی فیلڈ فیل ہو چکے ہیں تعلیم بڑی چیز ہے کیونکہ قرآن مجید کی پہلے آیا تھی اقرب اس میں رب کا تعلیم سے ہی شروع ہے پڑھ اپنے فضل سے جس سے پڑھنا سکھا ہے یعنی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے جو ہمیں زندگی کا مفہوم سمجھاتی ہے جو ہمیں جینے کا مقصد بتاتی ہے کون ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور علم ایک ایسی چیز ہے جو جوان بچوں کے اندر گی ایسی 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 سیٹیزنشپ گلوبل سیٹیزنشپ کا مطلب ہوتا ہے عالمی شہریت کا احساس یعنی ہمارے اندر کون سی شہریت ہے اس کی ہمارے اندر سیٹیزنشپ کا جذبہ پیدا کرتا ہے خاصتہ جوان کے اندر ای ایم ایفری ایٹ مجھے ڈر ہے دی ڈی ایس نوٹ ویری جو بچوں کا علم نہیں دے رہے ہیں ہم کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں تو یہ کہ when the culminate result of this failure is failure کا جو result ہے مجموعی طور پر اس کے اثرات جو نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں کیسے will culminate in an unprecedented violence اور ایسا unprecedented violence یعنی بے مثالی violence تشدد ہمارے اندر تبدیل ہو جائیں گا یعنی تبدیل پیدا ہو جائیں گی تشدد بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گا اور ایسا تشدد ہوں جس کے مثال بھی نہیں جائیں گے بہت زیادہ آفرات رفی فائل جائیں کوئی کسی کو نہیں پیچھان سکیں گا کوئی بھی کس اس طرح بھی ہو جائیں گا will culminate in an unprecedented violence and that will be suicidal for humankind اور ایسا ہو جائیں گا جیسے انسان suicidal اس کے لئے بہت زیادہ عام ہو جائیں گا یعنی اسے خود خوشی کرنا اسے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گا اور ایسے ہی لوگ مرنا شروع جائیں جو سیکوریٹی تحفظ and hope ہماری توقع جب امید ہے can only be restored through education اگر ہم ان تین چیزوں کو restore کرنا چاہتے ہیں بخال کرنا چاہتے ہیں بچانا چاہتے ہیں save کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف through education کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے young people like malala جوان بچوں میں جیسے malala i have started calling her میں اسے کہنا شروع کر چکا ہوں my daughter malala not just malala میری بیٹی کے طور پر میں اسے کہ رہا ہوں میں اسے بیٹی مانتا ہوں so my daughter malala اس لئے میری بیٹی malala and others daughters نہ ہی دوسری بھی بیٹیا including kain جس میں کائنا بھی شامل ہے in fact حقیقت میں two kain and the daughters from afrika and from all over the world and they are rising up rising up and choosing peace over violence and they are choosing peace over violence violence کی بجائے وہ سکون کو امن کو چن رہی ہیں یعنی ان چیزوں کو وہ accept کر رہی ہیں پسند کر رہی tolerance اور extremism tolerance اور extremism یعنی تنہا پسندی انتہا پسندی سے ہم کہتے ہیں tolerance اور extremism یعنی انتہا پسندی تشدد کے اوپر وہ tolerance رواداری کو چن رہی ہے tolerance برداشت کو چن رہی ہے and courage اور fear اور ڈر اور خوف کے اوپر وہ ہمت کو چن رہی ہے the solutions are emerging emerge کا مطلب ہوتا ہے نکل سامنے سالیشن بہت داخل مسائل سامنے آرہے ہیں but these solutions cannot be found یہ پیسی وائز کا سنٹ can not be found found ان کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر حل کرنا یعنی جو solution ہے وہ cannot be found حل نہیں کیا جا سکتا ہے in the deliberations بحث و مباعث سے ہی حل نہیں کیا جاتا ہے in conference alone صرف conference کرنے سے بحث و مباعث کرنے سے خیالات کا اظہار کرنے سے ہی ہمارا جو solution حل نہیں کیا جا سکتا ہے and cannot be found in prescriptions from distance اور دور سے بیٹھے اپنی نسکہ بیان کر دینا prescriptions سے نسکہ بیان کر دینا ان کی تجویز پیش کر دینا ان کے بارے میں بتا دینا کہ ایسا کرنے سے ایسے مسئلے خلق ہو سکتے ہیں اس سے یہ خلق ہونے نہیں نہیں ہیں they lie in small group یہاں پر lie lie کا مطلب ہوتا ہے جس ہم بلتے ہیں lie lie کا مطلب جھوڑ بولنا ہوتا ہے لیکن یہاں lie کا مطلب ہوتا ہے واقع وقع ووجود ہونا they lie in small group آپ کیا ہو چکے ہیں تمام فرکے جو بہت زیادہ لوگ گروپ بڑھ چکے ہیں and local organizations اور چھوڑے چھوڑے انہیں خود کی اپنی مقامی ادارے بنا لیے ہیں and individuals اور خود نے خود کی بنا لیے ہیں who are confronting with the problems everyday اور جو confronting یعنی سامنا کرنا اور اسی لئے تمام لوگ کیا کر رہے ہیں دھیرے دھیرے طرح لوگ ہیں جو confronting with بھی نہیں کریں ایک دوسرے کے دخ اور درد میں شامل نہیں ہوں تو اس طرح سے وہ دنیا میں ان کی بات بننے والی نہیں ہیں اس لئے اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کیلئے کمنا تھی کروب ہیں انہیں اللہ نے انسان کو ایک دوسرے کا دخ درد سمجھ دنے کیلئے ہی پیدا کیا ہے